اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھنے والے ہیں صلاة الاسرار نماز پڑھنے کے فائدے پیارے دوستو اس نماز کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں یہ نماز دو رکد نفل نماز ہوتی ہے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ سے آپ لوگ جو بھی فریاد کریں گے وہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ پوری ہوتی ہے قبول ہوتی ہے یہ بہت مجرب اور خاص نماز مانی جاتی ہے پیارے دوستو مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو بہت پسند آئے گی پسند آنے پر دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کرنا بالکل نہ بھولیں اور اپنے عزیزوں کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی جان سکے کہ نماز صلاة الاسرار کیا ہے اور کیسے پڑھی جائے گی اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں کوئی مسلمان آپ کے بتانے پر عمل کر لے تو جب تک آپ کی شیئر کی ہوئی بیڈیو چلتی رہے گی تب تک آپ کو بھی اس کے فائدے ملتے رہیں گے انشاءاللہ پیارے دوستو ملہ علی کاری شیخ عبدالحق دہلوی رضی اللہ عنہما حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نماز مغرب کی سنتیں پڑھ کر دو رکعت نماز نفل آخر والے اس طرح پڑھیں دھیان سے پیارے دوستو پورا طریقہ سننا آپ لوگ نماز مغرب کی پیارے دوستو جب آپ لوگ دو سنتیں پڑھ لیں اس کے بعد کے جو دو رکعت نفل ہوتے ہیں وہ آپ لوگ اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی الحمدو کے بعد سورہ اخلاص کو جو ہے آپ لوگ گیارہ مرتبہ پڑھیں ویسے عام طور پر لوگ صرف ایک ہی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں لیکن آپ کو اس نماز میں گیارہ بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے پھر آپ لوگ رکو کریں سجدہ کریں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں پھر آپ لوگ الحمدو شریف کے بعد گیارہ بار پھر سے سورہ اخلاص پڑھیں رکو کریں سجدہ کریں قائدے میں بیٹھ کر اتحیات اور درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد سلام فیر دیں پھر اس کے بعد آپ لوگ دعا پڑھیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گیارہ مرتبہ درو شریف پڑھیں درود پاک پیارے دوستو آپ لوگ کے جو یاد ہو وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کہ گیارہ بار آپ لوگ کو درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد پیارے دوستو آپ لوگ گیارہ بار اس طرح سے کہیں یا رسول اللہ ہے یا نبی اللہ ہے آگسنی ومدونی فی قدائے حاجتی یا قادے الحاجات گیارہ مرتبہ اس لائن کو کہنا ہے پیارے دوستو اس کے پڑھنے کے بعد آپ لوگ ایراک کی طرف گیارہ قدم چلیں ایراک شہر کی طرف کو آپ کو گیارہ قدم چلنا ہے جہاں پر آپ لوگ نماز عدا کر رہے ہیں وہاں سے گیارہ قدم آپ کو ایراک کی طرف چلنا ہے اور ہر قدم پر یہ پڑھیں یعنی کہ ایک قدم چلا اس کے بعد آپ لوگ کو یہ پڑھنا ہے دھیان سے پیارے دوستو اس کو آپ لوگ سن لیجئے جس کو آپ کو گیارہ قدموں میں ہر ایک قدم پر پڑھنا ہے یا غوث السقالین ویا قریمت طرفین آغسنی ومدونی فی قدائے حاجتی یا قادے الحاجات اس کے بعد پیارے دوستو آپ لوگ حضور کے بسیلے سے اللہ سے اپنی جو بھی دعا ہو یا جو بھی آپ کو مانگنا ہو وہ مانگیں چاہے آپ لوگ مریض کے لیے مانگیں چاہے قیدی کے لیے مانگیں چاہے آپ لوگ منچاہی شادی کے لیے مانگیں چاہے کرز اتارنے کے لیے مانگیں چاہے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے مانگے چاہے اپنے ماں باپ بھائی بہن کی مغفرت کے لیے مانگے چاہے گھر میں اتفاق محبت کے لیے مانگے یا گھر میں کاروبار میں خیر و برکت کے لیے مانگے یا کسی کمپیٹیشن میں کامیابی کے لیے مانگے سب اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا لیکن پیارے دوستو آپ لوگ صحیح طریقے سے اس نماز کو ایک بار زندگی میں عدا ضرور کر کے دیکھیں پیارے دوستو آپ لوگ ایک بات کا بہت خاص خیال رکھیں سب سے پہلا رکون جو ہے اس نماز کا وہ بزو ہے بزو اگر صحیح نہیں بنا تو محنت آپ لوگوں کی بیکار چلی جائے گی صحیح کا مطلب ہے کہ کوئی بال برابر بزو کی جگہ سوخی نہ رہ جائے برنا بزو نہیں ہوگا اور اگر آپ کا بزو ہی نہیں بنا تو نماز ہی عدا نہیں ہوگی تو پیارے دوستو امید کرتے ہیں پورا ویڈیو آپ سبھی لوگ کے سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کو طریقے میں کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو وہاں پر جواب ضرور دوں گا دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ